سٹینڈرڈ تھرٹی رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے لہٰذا میڈکل ریکارڈ کا ہر نحاظ سے مکمل اور درست ہونا لازمی ہے میڈکل ریکارڈ کا ریویو ہسپتال میں فرام کی جانے والی علاج اس اولیات کے میار کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے ہسپتال انسامیہ کے جانب سے آتھورائزڈ پروفیشنل میڈکل ریکارڈ میں سے ایک ریپریزنٹیٹیو سیمپل کو پریورڈکلی ریویو کرتے ہیں جس میں دافل اور ڈسچارچ مریضوں دونوں کے میڈکل ریکارڈ کا جائزہ لیا جاتا ہے میڈکل ریکارڈ ریویو میں ٹائم لینس، لیچیبیلیٹی اور ریکارڈ کے ہر نحاظ سے مکمل ہونے کا جائزہ لیا جاتا ہے لیس ریکارڈ میں وجود غلطیوں یا خامیوں کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور ان پر کریکٹیو اور پرونٹیو میشرز لیے جاتے ہیں انڈیکیٹر ون ففٹی سکس میڈکل ریکارڈ کو پریورڈکلی ریویو کیا جاتا ہے میڈکل ریکارڈ ریویو ہسپتال میں سرویسز کے میار میں بہتری کے لیے اہم قدم ہے ہسپتال انسامیہ میڈکل ریکارڈ کے پریورڈک ریویو کے لیے ہاسپٹل پالیسی یا ایسو پیس تشلیل دیتی ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ میڈکل ریکارڈ کے ریویو کی فریکونسی کیا ہوگی جو کہ کم از کم ہر تین ماہ میں ایک بار ضرور ہونی چاہیے اس بات کے تحریری ثبوت موجود ہونا چاہیے کہ میڈکل ریکارڈ کا ریویو پولیسی کے مطابق تیہ کردہ مقرورہ وقت پر ہو رہا ہے انڈیکیٹر ون ففٹی سیبل میڈکل ریکارڈ کا جائزہ سٹیٹسٹیکل پرنسیپل کی بنیاد پر ریپرزنٹیو سیمپل لے کر کیا جاتا ہے ہسپتال انظامیاں میڈکل ریکارڈ کے لیے درکار ریپرزنٹیو سیمپل کے لیے ہاسپٹل پولیسی یا ایس او پیس تشکیل دیتے ہوئے سٹیٹسٹیکل پرنسیپلز کو مدد نظر رکھتی ہے اس بات کو یقینی بنائے کہ میڈکل ریکارڈ کے ریویو کے لیے لیا گیا سیمپل ہسپتال میں داخل ہونے والے اور ڈسچارچ ہو جانے والے مریضوں کی تعداد سے مطابق درکتا ہو اس بات کا تحریری ثبوت موجود ہو کہ میڈکل ریکارڈ کا ریویو پولیسی کے مطابق ہو رہا ہے ہسپتال انظامیاں میڈکل ریکارڈ کے ریویو کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے گئے جس میں جوب ڈسکرپشن اور کوالیفیکشن کے مطابق ایسے پروفیشنلز کو شامل کیا جانا چاہیے جو خود بھی میڈکل ریکارڈ میں انتراج کی مجاز ہیں ریویو کرنے والے پروفیشنلز میڈکل ریکارڈ کی کونفیڈنشیلٹی کا لازمی خیال رکھیں گے میڈکل ریکارڈ کے ریویو کے بعد کمیٹی کے میمبران تحریری ریپورٹ پر تاریخ اور وقت کے ساتھ اپنے نام لکھیں گے اور دستخط کریں گے ایڈکیٹر 159 میڈکل ریکارڈ کے ریویو کے دوران ان درجات کی ٹائملینس ان کے قابل مطالعہ ہونے اور ان کی دوستگی اور کمپلیٹنس پر فوکس کرنا ضروری ہے ہسپتال انسامیہ میڈکل ریکارڈ کی پولیسی یا سوپیز میں اس بات کو لازمی قرار دے کہ مریض کا میڈکل ریکارڈ ہر لحاظ سے مکمل ہو اور اس طرح کی لکھائی میں ہو جو لکھنے والے کے علاوہ باقی افراد بھی پڑھ سکیں اور میڈکل ریکارڈ میں اندراج کرنے والے افراد تاریخ اور وقت کے ساتھ اپنا نام لکھ کر دستخط کیا کریں میڈکل ریکارڈ ریویو کی ریپورٹ کا تحریری ریکارڈ موجود ہونا لازمی ہے میڈکل ریکارڈ ریویو میں ایڈمیٹڈ اور ڈسچارجڈ دونوں طرح کے مریضوں کے ریکارڈ شامل ہوگا ہسپتال انسامیہ میڈکل ریکارڈ ریویو پولیسی میں اس بات کو یقینی بنائے کہ ریویو کے لیے جو سامپن لیا جائے اس میں جو مریض زیری علاج ہیں اور جو ڈسچارج ہو چکے ہیں دونوں کے ریکارڈ سے شامل ہو ہسپتال کی پولیسی کے مطابق میڈکل ریکارڈ کے ریویو کا تحریری ثبوت وجود ہونا لازمی ہے میڈکل ریکارڈ کی ریویو میں غلطیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور انہیں ریویو ریپورٹ میں تحریر کیا جاتا ہے ہسپتال کی میڈکل ریکارڈ ریویو پولیسی میں اس بات کو یقینی بنائے کہ جب میڈکل ریکارڈ کا ریویو کیا جائے تو اس میں موجود خامیوں اور غلطیوں کی نشاندہی ضرور کی جائے کسی بھی میڈکل ریکارڈ میں غلطی ہو سکتی ہے پولیسی کے مطابق جو غلطیاں درست کی جا سکتی ہیں انہیں وقت اور تاریخ کے ساتھ واضح انداز میں الہیدہ لکھا جائے تصحیح کرنے والا اپنا نام لکھے اور دستخط بھی کرے کسی بھی قسم کی غلطی کو مٹانے یا چھپانے کی کوشش نہ کی جائے ضروری ہے کہ Original Entry اور Corrected Entry دونوں واضح طور پر محفوظ ہو Indicator 162 Appropriate Corrective and Preventive Measures undertaken are documented Medical Record کے ریویو کے نتیجے میں لیے گئے Corrective اور Preventive Measures کو document کیا جاتا ہے اسپطال کے Medical Record میں غلطیوں کے امکان ہمیشہ ہوتا ہے اسپطال انسامیہ Medical Record Review Policy میں اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی بھی غلطی کو چھپانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ ان غلطیوں یا خامیوں پر Corrective Measures لیے جائے یہ Indicator جہاں Corrective Measures کی بات کرتا ہے وہاں یہ بھی وضاعت کرتا ہے کہ اس طرح کی غلطیوں یا خامیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے ایسے اقتامات لینا ضروری ہیں جن سے Medical Record کے میار کو بہتر بنائے جا سکے Medical Record Review Committee اپنے Minutes of Meeting میں خامیوں کو ڈسکس کرنے کے بعد Corrective and Preventive Measures تجویز کرے گے اور ہسپطال انسامیہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ Medical Record Review Committee کی ریکمینڈیشنز پر عمل درامت بھی ہوا ہے